سینیت ازیہ کا راوف کلاسٹرہ نے کہا ہے کہ سب جانتے ہیں شاہ محمود قریشی دو بار وزیر خارجہ رہے ہیں حکومتوں کا حصہ رہے ہیں چالیس پچاس سال سے سیاست کر رہے ہیں اور پاور پولٹکس کا بھی حصہ رہے ہیں مگر اس واقعے میں مجھے کچھ باتیں سمجھ آئی ہیں یہ کہ گرفتاری جیل کے اندر بھی ہو سکتی تھی جیل کے باہر لاکہ گرفتار کرنا اور اس طریقے سے ایکشن لینا اس سے پیغام دینا سمجھ آتا ہے آپ کے سامنے سپرین کورٹ نے زمانے دے دی پشاور ہائی کورٹ نے بلہ واپس دے دیا اور باتیں ہونے لگیں کہ ہواے بدلنے لگی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ لاؤڈ میسیجنگ کی گئی ہے کہ ہماری کوئی بات چیز نہیں ہوئی پہلے سے سخت ردعمل لائے گیا ہے ہمارے ہاں کانسپریسی تھیریس بھی ہیں کہ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے شاہ محمود قریشی کو ریلیف فلاں فلاں تو میرے اطابق یہ لاؤڈ میسیجنگ کی کیونکہ ایک ہفتے سے تاثر بنایا جا رہا تھا کہ لطیب خوصائی یا گوہر خام اس طرح پی ٹی آئی حلکوں کو چارج اپ کرنے کے قابل نہیں تو شاہ محمود کی زمانت کا مطلب یہ ہے کہ وہ رہا ہو کر پی ٹی آئی حلکوں کو متحارب کریں گے خان صاحب کے پیغامات پہ پہنچائیں گے ماحول بنے گا آٹھ فروری کو الیکشن جیت جائیں گے تو بڑا لاؤڈ میسیج آیا ہے اور جس طرح شاہ محمود قریشی کے ساتھ سلوک کیا گیا جو کہ گلت ہے لیکن اس سے نویت اور شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ میسیج ان کے لئے تھا جو سمجھ رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی کے لئے کوئی لیول پلائنگ فیل یا کچھ نہ کچھ امید باقی رکھی گئی ہے میسیج کلیر ہے آٹھ فروری تک اور شاید بعد میں بھی اس پارٹی کے لئے کوئی ریایت باقی نہیں ہے اور اگر شاہ محمود جیسے کردار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو باقیوں کے لئے ریلیف یا ریایت کا خیال دلی ہنوز ارست کے متعادف ہے ایک اور بات نوٹ کریں یہ واقعہ جیل کے اندر نہیں کیا گیا مجھول کے باہر جہاں میڈیا یوٹیوبرز سارے موبائل پکلے تھے یہ گرفتاری کی سکرین ایلیکشن کمیشن کو بھی گئی ہوگی سب کو گئی ہوگی تو میرے مطابق یہ پلانڈ تھا ایک میسیج تھا سینئے تذیہکار حسن نیسار نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے بہت اور پاکستانی شرمندگی ہوئی یہ میری ذاتی رائے ہے کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی ایک دھیمہ نرم گفتگو کرنے والا بندہ ہے برکباس بندہ نہیں ہے سب سے بڑھ کر اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہے اگر یہ بھی خاطر میں نہیں لاتے تو یہ تو دیکھ لیں کہ وہ ایک پاکستانی ہے اگر مقدمات بنتا ہے تو گرفتار کرو گرفتار کرنے کے بھی کچھ تو محذر طریقے ہوتے ہیں مجھے پتا چلا جب وہ عدالت میں اپنی گرفتاری کا احوال سنا رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے یہ کیا تھا وہ اس ملک کا دو بار وزیر خارجہ رہا ہے یہ آنسو نہیں تھے بلکہ یہ پوری قوم کی ذلت کی لیکن یہ ملک ایسا ہے اس میں سٹار وزیر خارجہ بھٹو کو قرید کر ہانسی کے ایک گھاٹ پر چڑھا دیا گیا اس سے پہلے جو چودری صاحب کے اہلیہ کے ساتھ ہوا یہ سب کچھ نمونے ہیں عدب آداب ہیں جو ہم اس قوم کو سکھا رہے ہیں اگر بی بی کیسرا سے کاغذہ چھینے ہی تھے تو کم از کم ہواتین پولیس اہلکاروں کو ہی بھیج دیتے سر شرم سے جھک جاتا ہے حسن نسان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان کا معاشی مستقبل تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک گنیادی اور جہوری تبدیلین نہیں آتے یہی بات ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے ورلڈ بینک نے اگر کہا ہے کہ پاکستان کا معاشی موڈل نکارہ ہو چکا ہے تو یہ ہمارے موہ پر تھپڑ ہے کم از کم اس کی سنسناہت ہی محسوس کر لینی چاہیے یہ موڈل نکام تھا نکام ہے اور نکام ہی رہے گا آپ کو اپنی ایکسپورٹ کی اے بی سیو کا بھی نہیں پتا جہاں بانی ایک آرٹ ہے جس کے چھوڑے چھوڑے پورزے عوام ہیں چہرے پہ چاہے کوئی سیگل داؤ دیا کوئی اور بیٹھا ہو لیکن اصل میں عوام ہی ہیں انہی سے یہ موڈل بنتا ہے اسی عوام جس کو حکارت سے دیکھا جاتا ہے یہی اس موڈل کے کرتا دھرتا ہے یہ مثال اس ٹائٹینک کی ہے جس کے فرس کلاس مسافروں کو لگتا ہے کہ اگر جہاز دھوپ گیا تو ہم تو بچ جائیں گے سیکنڈ یا تھرڈ کلاس مسافر دھوپ جائیں گے میں ہوں کامران شاہد اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اویر رہنے کے لیے ملکی حالات ویلغاوی معاملات دنیا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اسلام علیکم میں ہوں مجیب اور رحمان شاہد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں متعلق کریں کمنٹس لکھ کر کمنٹس سیکشن میں بھیجیں اور سازہ ترین خبروں دے لاکھ ٹپسروں اور جاندار تجزیوں کے لیے دنیا نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں فورا